بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولیش من ایک نئے لوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریز ہوں گے اللہ پاک آپ کو امیشہ خوش اور سلام مت رکھیں تو آج اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ پرانے بیڈ کو کیسے پولیش کیا جائے یہ سارا ایم ڈی آف کا بنا ہوا ہے بیڈ اور اس کے اوپر ڈائی کے ساتھ کام ہوا ہے گرین جو اس کے اوپر بنے ہیں یہ فیک گرین ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا یہ اس کی پٹین نکلی ہوئی تھی یعنی کہ پہلے جو پٹین کی ہوئی تھی بہت کچھی پٹین کی ہوئی تھی اور خود با خود وہ نکل آئی تھی تو اب ہم نے اس کو فریش کرنا ہلاکر کی فینچنگ دینی ہے اور گرین والے بیڈ کو کس طرح اس کی ٹیچنگ کیجئے سب سے بڑا کام اس کا ٹیچنگ کا ہے کیونکہ اس کے جو گرین ہوتے ہیں وہ ختم ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح ریکمار لگانا ہوتا ہے پرانا بیٹ ہے تو آپ نے بالکل ڈیڈ پتہ دو سو چالیس نمی یا تین سو بیس نمبر بالکل پرانا پتہ آپ نے ریکمار کا لگانا ہے اچھی طرح ریکمار لگانے کے بعد جہاں سے آپ پٹین نکلی تھی یہ دلہ ہے تو وہاں پر ہم الفی بڑھ رہے ہیں یہ الفی بڑھ رہے ہیں جسمہ والوں کی یہ الفی ہے تو آپ نے اس کے جوڑ وگروں پر الفی بڑھ نہیں ہے اچھی طرح جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے الفی بڑھ نہیں ہے اور آپ نے میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئکن کا بٹن اس کو پرس کرنا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو الفی بڑھنے کے بعد آپ نے پٹین بنانا نہیں ہے جس طرح کا کلر ہوا ہے اسی طرح کی آپ نے پٹین بنانا نہیں ہے اور پٹین کے اندر دانہ سلیش یا گلو تو آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح مکس کر کے آپ نے پٹین بنانا نہیں ہے پٹین بنانے کا ٹکہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ بھی ویڈیو لازمی دیکھیں کس طرح پٹین بنائی جاتی ہے تو اچھی طرح آپ نے اس کے جوڑ بگروں پر کیل بگروں پر اچھی طرح ریکمار لگانے کے بعد دلفی بننے کے بعد پٹین لگانی ہے تو پٹین جب آپ لگا دیں گے تو آپ نے وقفہ دینا ہے یہ جو آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے بیک پر تو یہاں پر سر لگنے کی وجہ سے یہ وائٹ ہوا ہے تو کیونکہ پہلے بہت کچھا رانگ ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت ہی جلدی یہ خراب ابھی بالکل نیو بیٹ تھا ابھی انہوں نے کسٹمر نے کہا تھا ابھی ہمیں چار یا پانچ ماہ ہوئے اس کو خرید دیں لیکن فینچنگ اچھی نہیں دی ہوئی تھی اس کے اوپر مٹیریل نہیں لگایا تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلے آتے ہیں تو اچھی طرح آپ نے پٹین کے اوپر ریکمار لگانا ہے جب اس کی اچھی طرح سکھائی ہو جائے گی یہ اس کی سائیڈیں ہیں تو سائیڈیں پہلے نیچے زمین کے ساتھ لگتی تھی اس کے بعد انہوں نے نیچے سے دو تین انچیں انہوں نے کٹوا دی تاکہ نیچے سے سفائی وگرہ ہو سکے تو پٹین پر آپ نے اچھی طرح ریکمار لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں پورے بیڈ کو آپ نے دوبارہ ریکمار لگانا ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر الفی بر نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے اوپر پھر دوبارہ الفی بر رہے ہیں اچھا یہ فیک گرین پڑے ہوئے ہیں تو اس کو دوبارہ فریش بلکل کرنا ہو تو دوبارہ پھر اس کو شروع سے کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اب ہم اس کو ٹیچنگ کے ساتھ سیٹ میٹ کریں کیونکہ ہم نے شروع میں پہلے اس کو کسٹمر کو بتا دیا تھا جہاں تک ہوا ہم ٹیچنگ کے ساتھ اس کو کور کریں گے جہاں پر سر لگا ہوا تھا تو اب ہم اس کی ٹیچنگ کرنے لگیں ہیلپی بردی ہے ٹیچنگ کرنے لگیں تو ٹیچنگ آپ نے ایک خالی ڈبے میں پالش لینی ہے پالش کے ساتھ ہی ہی مکس کر کے ٹیچنگ کرنی ہوتی ہیں تو زیادہ جو کلر استعمال ہوگا وہ ہوگا پیلا سینہ اور فول پیلا اور صندور یہ تین کلر استعمال ہوں گے کالا سینہ بھی ہوگا لیکن بہت کم ہوگا تو پالش لینی ہے پالش کے ساتھ آپ نے ان کلروں کو مکس کر کے ٹیچنگ کرنی ہے تو پہلے ہم مسکی کر رہے ہیں جہاں پر پٹین کے اوپر الفی بری تھی جوڑ پر اس کی ٹیچنگ کر رہے ہیں تاکہ بلکل ایک جیسا ہو جائے گا لاس میں انشاءاللہ اس کی فنچنگ بھی دکھائے گے اور کوئی بھی کام کروانا چاہتا ہو ہم لہور میں کام کرتے ہیں اور اگر کسی کو اپنے پرانے فنیچر کے لیے فنیچر پولش چاہیے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے فنیچر بھی پولش بھی بناتے ہیں فنیچر کے لیے تو کوئی بھی لینا چاہتا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کی بلکل بیک اس کی کور کر دی ہے ٹیچنگ کے ساتھ اب جو وائٹ وائٹ وہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی یہ اب انشاءاللہ دس سال آرام سے نکال جا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر لیکر کی اچھی طرح ووڈسلر کی برائی کی اس کے بعد لیکر لگایا تو اب ہم اس کے اوپر فنچنگ دینے لگے ہیں تو پہلے آپ نے یہ ووڈسلر ہے ووڈسلر لگانا ہے اچھی طرح یہ آئی سیئے والوں کا ووڈسلر تھا تو ایک ساوڈپے میں آپ نے ووڈسلر لگانا ہے اور ووڈسلر لگانا ہے تو ووڈسلر لگانے کے بعد آپ نے پھر ایک بار ریکمار لگانا ہے جب بھی کوئی بھی چیز کو آپ نے فنچنگ دینی ہے فنچنگ دینے سے پہلے آپ نے ریکمار لازمی لگانا ہے اس کے بعد آپ نے لیکر لگانا ہے یہ لیکر ہے نپون والوں کا لیکر ہے سار سلور سینڈ والوں کا تینر ہے تو تینر اور لیکر کو مکس کر کے آپ نے مشین کے ساتھ لیکر لگانا ہے پہلے سلر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے لیکر لگانا ہے تو یہ ہمارا بیٹ بلکل کمپلیٹ تیار ہو گیا ہے چینل کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن اس کو پریس کرنا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو اگر کسی کو فنیچر پولیس چاہیے وہ بھی ہم سے راتہ کر سکتا ہاں ڈلیوری کرتے ہیں